بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ریزوان مغل آج کے بلوگ میں میں آپ کو لاہور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کروں گا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے کہ بیل کا بٹن دبائیں تاکہ میری جتنی بھی بلوگنگ سے ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں میں اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں 0321 4530099 میرا کونٹیکٹ نمبر ہے تو لاہور سمارٹ سیٹی کی مارکٹ کے اوپر آپ کو ڈسکس کرتا چلوں تو لاہور سمارٹ سیٹی میں اس وقت جن فائل میں انویسمنٹ کرنی چاہیے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ان فیوچر میں کون سی فائل جو ہے وہ زیادہ بینفٹ دے کے جائیں گی اس کے بارے میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو ویڈیو اینڈ دکھ دیکھئے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ اور اس کی مکمل رہنمہ ہی ہو سکے تو لاہور سمارٹ سیٹی کے اندر اس وقت جو ہے وہ مجودہ کرنٹ سیچویشن کے مطابق جس فائل میں انویسمنٹ بنتی ہے وہ پری لانچنگ والی بوکنگ میں یا جو فرسٹ بوکنگ تھی اس میں جو ہے وہ انویسمنٹ بنتی ہے پانچ مطلع کی بات کریں تو وہ اکیس ساٹھ والی فائل آپ اس وقت پرچیز کریں کیونکہ اس میں آپ کو بینفٹ یہ ہے کہ اس کی پری لانچنگ کے بعد جو فائلز پری لانچنگ کی جب انہوں نے انویسمنٹ کی تھی کہ اس کی پیمنٹ کلیر کریں تو اس کے بعد سیکنڈ بیلٹ انشاءاللہ نومبر دسمبر میں امید ہے کہ انویسمنٹ ہو جائے گی تو اس میں آپ کو بینفٹ یہ ہوگا کہ اکنالجمنٹ لیٹر کے ساتھ آپ جو ہے وہ فائل پرچیز کریں اور اپنی مرضی کا پلوٹ سیلیکٹ کریں تو اس وقت جو مارکٹ میں کرنٹ اون کی سیچویشن چل رہی ہے وہ میں آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا اس کے لئے آپ میرے ساتھ کال پہ رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ جو ہے وہ اپ ڈون چلتا رہتا ہے اگر ریٹ کام دے دیں تو زیادہ ہو جائے تو کلائنٹ کی جو ہے وہ پھر کلائنٹ کا شکوا ہوتا ہے جی آپ نے ریٹ کام دیا تھا ریٹ زیادہ کیوں ہے اگر زیادہ دے دے کام آ جائے تو یہ بھی پرابلم آ جاتی ہے ہمارے لئے تو اکیس ہاٹھ والی فائل اٹھائیں اپنی مرضی سے پلوٹ کا نمبر سیلیکٹ کریں اور اس میں آپ اچھا پروفٹ کو چھے ماہ کے اندر گین کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس بجٹ کام ہے تو آپ اس کی ساڑھے تین مرلا کی بکنگ بھی مارکٹ میں فائلز بھی آ چکی ہوئی ہیں اس کے اندر بھی آپ جو ہے وہ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک بہت ہی اچھی انویسمنٹ ہے اس کا بھی جیسے یہ اس کی سیکنڈ بیلٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کی بھی مارکٹ تیزی کی طرف جائے گی تو لاہور سمارٹ سٹی کی لوکیشن کی اگر بات کریں تو اس کی لوکیشن بھی بہت آٹسٹینڈنگ ہے موٹروے کے بلکل قریب ترین اس کی لوکیشن ہے جیٹی روڈ کے اوپر کالا شاکاکو انٹرچینج کے پاس اور اس کی سراؤنڈنگ میں اگر بات کی جائے تو اس کی سراؤنڈن میں اس وقت جو ہے وہ ایسے گارڈن جو ہے وہ تو آلڈی موجود تھا اس کے قریب جو ہے الکبیر اورچرڈ بھی آ چکا ہوا ہے اس کے کچھ ہی جیٹی روڈ جو ہے آپ کو آنے والے ٹائم میں یہاں پہ جو ہے جتنی بھی سوسائٹیز ان ہو رہی ہیں ان کو جو ہے جو لوگ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں ان کو بینیفٹ ملے گا کیونکہ لاہور میں کسی بھی طرف آپ اگر چلے جاتے ہیں رائیونڈ روڈ والی سائٹ پہ یا فیروزپور روڈ والی سائٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ سوسائٹیز کے لیے اس وقت لینڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے ابھی آنے والے ٹائم میں جو ٹائم آئے گا وہ جیٹی روڈ لاہور ٹو گجناوالا کا ہی آئے گا اور اس میں آپ کو اپروچ کی بات کریں تو فیوچر میں جو ہے وہ میٹرو جو ہے وہ بھی ایکسٹینڈ ہو چکی ہوئی ہے وہ بھی کالا شکاکو تک جائے گی تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوٹیبل ہو جائے گا کہ جو لاہور سے کہہ رہے ہیں جن کا معنی تھا جی یہ لاہور سے باہر ہے تو جب میٹرو جو ہے وہ بھی کالا شکاکو تک چلی جائے گی تو اس کی جو ہے وہ اپروچ اور جو ہے وہ آسان ہو جائے گی تو القبیر اورچڈ ایسے گارڈن یا لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے کوئی بھی آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0321 4530099 میرا کونٹیکٹ نمبر ہے انشاءاللہ نیسٹ ولوگ کے ساتھ پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ